دوستو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی اور دین کے ایسے مسائل کو اتنا آسان کر کے لوگوں کے لئے پیش کیا جن مسائل کو سمجھنے کے لئے مجھ جیسے کم عقل انسان کو بہت مشکل اور محنت ترکار تھی ان تمام مسائل کو آسان کر کے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کی تو آج کی ہماری بات کا موضوع اور جو شخصیت جن پر بات کریں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں تو چلتے ہیں ان کے چند واقعات کی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے برجستہ جواب ذہانک اور طبعی عموماً ضرب نسلہ مشکل سے مشکل مسئلوں میں ان کا ذہن اس تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے اکثر موقعوں پر ان کے ہمعصر اور معلومات کے لحاظ سے ان کے ہمسر موجود ہوتے تھے ان کو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا جس سے مطاقت کر کے پوراں جواب بتا دینا امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہی کا کام تھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور ان کی بیوی میں تو تو میں میں ہو گئی وہ ان سے روٹ گئیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر آج رات تم مجھ سے نہیں بولو گی تو تم کو طلاق مگر وہ اسی طرح اٹی رہیں انہوں نے ہزار کوششیں کیے کہ مگر وہ نہ بولیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اٹھے اور رات ہی کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حدمت میں حاضر ہو کر سب حالات سنائے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے نیا جوڑا پہنایا خوشبو لگائی اور اندہ چادر اڑائی اور فرمایا اب اپنے کر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں وہ گئے اور اپنے آپ کو بینیاد ظاہر کیا جب عورت نے ان کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے بھر گئی کہنے لگی لگتا ہے تم کسی پاجرہ کے درمے تھے یہ سنتے ہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خوش ہو گئے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی کی بیوی سیڑی پر چڑھی اس کے شوہر نے کہا اگر تو چڑھے تو تجھ کو تین طلاق اور اترے تب بھی تین طلاق اب کیا تدبیر کی جائے کہ قسم نہ ٹوٹے امام صاحب نے فرمایا کہ بیوی نہ چڑھے اور نہ اترے بلکہ کچھ لوگ اس کو ماں سیڑی کے زمین پر رکھ دیں قسم نہیں ٹوٹے گی لوگوں نے معلوم کیا کہ اتارنے کے علاوہ بھی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے امام صاحب نے فرمایا ہاں عورتیں اس کو سیڑی سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیں اور وہ اترنے کا ارادہ نہ کرے اس طرح مرد ہائن بھی نہیں ہوگا اور طلاق بھی نہیں ہوگی تو دوستو یہ جو بزرگ لوگ تھے جنہوں نے دین کے اوپر کام کیا اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کی یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایا ہے ہمیں لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی بکشش کرے اور ان کے درجات پلند کرے اور ہم کو ان کے رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ